یہ ریڈیو حمالیا ہے آج جنوری دوہزار چوبیس کی اکیس تاریخ اور ہمارے سٹوڈیو کی گھڑیوں میں شام کے چار بجا چاہتے ہیں اب آپ ڈاکٹر امجل ایوب مرزا سے خبریں سنیے بہارت سے روس پرواز کے دوران تیارہ بدخشاں میں ریڈار سے غائب ہو گیا جس کے بعد خیال کیا جا رہا ہے کہ تیارہ گر کر تباہ ہو گیا ہے جس میں چھے افراد سوا تھے پاکستانی مقبوضہ گلگت بلتستان میں گیہو کی قیمتوں میں اضافے کے خلاف چلنے والی تحریک تیز تر ہو گئی ہے سکردو یاسین اور گلگت کے بعد اب نگر میں بھی بڑے مظاہروں کی تیاریاں شروع ہو گئی ہیں مجلس وحدت المسلمین اور اسلامی تحریک کے ممبران گلگت بلتستان اسمبلی نے اپنے اپنی پارٹی قائدین کو اپنے استیفے پیش کر دیئے ہیں خیال کیا جا رہا ہے کہ مطالبات منظور نہ ہوئے تو استیفے سپیکر اسمبلی کو پیش کیا جائیں گے مجلس وحدت المسلمین اور اسلامی تحریک کے رہنماؤں نے کہا ہے کہ ہمارے استیفے دینے کے بعد اسمبلی تحلیل یعنی ڈیزورف ہو جائے گی گلگت بلتستان کے مختلف شہروں میں دھرنے بدستور جاری ہیں 48 گھنٹوں میں مسئلہ حل نہ ہوا تو لوگوں کا ایک سمندر یاسین سے گلگت کی طرف لانگ مارچ کے لیے پلان بی کے مطابق تیار بیٹھا ہے سکردو دھرنے میں اب معذور افراد بھی شریک ہو رہے ہیں یاسین میں دھرنے کو بیس دن جبکہ سکردو میں دھرنے کو چھبیس دن مکمل ہو گئے ہیں گزشتہ روز سکردو میں جگہ جگہ احتجاجی ایریلیاں نکالی گئیں جو آ کر دھرنے میں شامل ہوئیں پاکستان اور مقبوضہ علاقاجات میں مہنگائی کا طوفان امڈ آیا ہے اور اسلام آباد میں پیاز تین سو بیس روپے کلو جبکہ راولپنڈی میں تین سو دس روپے کلو میں فروخت ہو رہا ہے نگران وزیراعظم پاکستان انوار الحق کاکڑ کی معور خصوصی برائے انسانی حقوق مشال ملک نے کہا ہے کہ مزفر آباد اور میرپور میں مندروں کو دوبارہ بحال کیا جائے گا انہوں نے اعلان کیا کہ تعلیمی اداروں میں تمام سطحوں پر اقلیتوں کے لیے سکالرشپ بھی دیے جائیں گے آپ ریڈیو حمالیاں سن رہے تھے اگلے نیوز بولٹن تک کے لیے ڈاکٹر امجدیو مرزا کو اجازت دیجئے